بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئے موضوع اور ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مسجد اقصہ کے بارے میں کچھ معلومات فرام کریں گے یعنی آج کی ویڈیو کا موضوع ہے مسجد اقصہ کو کس نے لگائی اور کب لگی اور یہودی مسجد اقصہ یعنی بیت المقدس پر قبضہ کیوں کرنا چاہتے ہیں یہ تمام حقائق آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے اس لئے اس ویڈیو کو مکمل اینڈ تک واش کریں اور لائک کریں اور چینل کو سبکرائب کریں تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب محترم ناظرین و سامین مسجد اقصہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے مسجد اقصہ کی قریبی سناری گمبد والی امارت قبضہ تل سخرت ہے اسی طرح یہ ریاست فلسطین اور شہر یوروشلم میں واقعہ ہے سربراہ امام محمد احمد حسین ہے اور تاریخ تاسیس اس کی سات سو پانچ ہے سامنے کا رخ شمال اور شمال مغرب ہے گنجائش اس کی پانچ ہزار پلس ہے گمبد دو بڑے پلس دسوں چھوٹے گمبد ہیں مینار چار ہیں مینار کی ملندی سنتیس میٹر ہے اور یہ چونہ پتھر اور اسی طرح مینار سونا سیسا اور پتھر گمبد سفید سنگے مرمر اور موزیک سے بنا ہوا ہے مسجد اقصہ مسلمانوں کا قبلہ اول اور خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے مسجد اقصہ حقیقت میں مسلمانوں کی میراس ہے جو تاریخی اور مذہبی حقائق سے ثابت ہے مگر یہ جس جگہ پر تعمیر کی گئی یہود کے موقف کے مطابق اس جگہ پر پہلے سلمانی حقل تھی مسلمانوں کے یوروشلم شہر پر قبضہ کرنے کے بعد یہ مسجد تعمیر کی گئی حالانکہ قرآن میں سفر مراج کے باپ میں اس مسجد کا ذکر ہے گویا یہ مسجد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعصد سے بھی پہلے موجود تھی متدد روایات کے مطابق خانہ کعبہ کے بعد دوسری امارت گاہ مسجد اقصہ تعمیر ہوئی تھی مسجد کا تعلق اللہ کی عبادت سے ہے اور ہر نبی کو عبادت کے لیے مسجد کی ضرورت تھی یہاں تک درست ہے کہ موجودہ دور میں اس مسجد کی معروف نسبت حضرت سلمان علیہ السلام کے ساتھ ہے حتیٰ کہ ایک روایت کے مطابق اس مسجد کو حضرت سلمان علیہ السلام نے جنات سے تعمیر کروایا لیکن اسے حقل سلمانی قرار دینا تاریخی اعتبار سے غلط ہے حقل کا لفظ ریائش کا محل یا دربار کے لیے استعمال ہوتا ہے گمان غالب ہے کہ نبی سلمان علیہ السلام نے اپنی ریائشگاہ کا حجرہ بھی مسجد میں ہی بنا رکھا ہو اور اپنے مطابعین کا اجتماع بھی مسجد میں ہی کرتے ہوں اس لحاظ سے اس مسجد کو حقل سلمانی یعنی سلمان علیہ السلام کا محل یا دربار کے نام سے منصوب کر دیا گیا ہو حالانکہ یہ مسجد فی الواقع زمین پر دوسری تعمیر ہونے والی مسجد ہے مقامی مسلمان اسے المسجد الاقصاء یعنی حرم قدسی شریف کہتے ہیں یہ مشرقی یوروشلم میں واقعہ ہے جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے یہ یوروشلم کی سب سے بڑی مسجد ہے جس میں پانچ ہزار نمازیوں کی گنجائش ہے جبکہ مسجد کے سہن میں بھی ہزار و افراد نماز ادا کر سکتے ہیں دوہزار عیسوی میں الاقصاء انتظامیہ کے آغاز کے بعد سے یہاں غیر مسلموں کا داخلہ ممنوع ہے اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میراج کے دوران مسجد حرام سے یہاں پہنچے تھے اور مسجد اقصاء میں تمام انبیاء کی نماز کی امامانت کرنے کے بعد براک کے ذریعے سات آسمانوں کے سفر پر روانہ ہوئے قرآن مجید کی صورت الاسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کا ذکرین الفاظ میں کیا ہے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصاء لے گئی جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعد نمونے دکھائیں یعنی اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے سورت الاسرائیل آیت نمبر ایک احادیث کے مطابق دنیا میں صرف تین مسجدوں کی جانب سفر کرنا عبادت اور باعث عبادت ہے جن میں مسجد حرم یعنی مسجد حرام مسجد اقصاء اور مسجد نبوی شامل ہیں البتہ شیعہ روایت کے مطابق ان تین مساجد کے علاوہ مسجد کوفہ بھی بفضیلت ترین مساجد میں شامل ہے حضرت عبو ذر رضی اللہ تعالی سے حدیث مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ زمین میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام یعنی بیت اللہ تو میں نے کہا اس کے بعد کون سی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصاء میں نے سوال کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا عرصہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چالیس سال پھر جہاں بھی تمہیں نماز کا وقت آ جائے نماز پڑھ لو کیونکہ اسی میں فضیلت ہے سحی بخاری حدیث نمبر تین تیس چھے سٹ سحی مسلم حدیث نمبر پانچ سو بیس مسجد اقصہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور مراج میں نماز کی فضیلت کے بعد سولہ سے سترہ ماہ تک مسلمان مسجد اقصہ کی جانب رخ کر کے ہی نماز ادا کرتے تھے پھر تحویل قبلہ کا حکم آنے کے بعد مسلمانوں کا قبلہ خانہ قابہ ہو گیا جب حضرت عمر فاروق کے دور میں مسلمانوں نے بیت المقدس فضا کیا تو حضرت عمر نے شہر سے روانگی کے وقت سخرہ اور براک باننے کی جگہ کے قریب مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا جہانو نے اپنے ہمراہیوں سمیت نماز ادا کی دی مسجد اقصہ سے بلکل قریب ہونے کی وجہ سے یہی مسجد بعد میں مسجد اقصہ کہلائی کیونکہ مسجد اقصہ قرآن کی صورت بنی سرائل کے آغاز میں اس مقام کو مسجد اقصہ کہا گیا ہے اس دور میں بہت سے صحابہ نے تبلیغ اسلام اور اشاعت دین کی خاطر بیت المقدس میں اکامت اختیار کی مسجد اقصہ کا بانی حضرت یعقوب کو مانا جاتا ہے اور اس کی تجدید حضرت سلمان نے کی بعد میں خلیفہ عبد الملک بن مروان نے مسجد اقصہ کی تعمیر شروع کروائی اور خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اس کی تعمیر مکمل کی اور اس کی تزین اور آئش کی عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے بھی اس مسجد کی مرمت کرائی پہلی صلیبی جنگ کے بعد جب عیسائیوں کا بیت المقدس پر قبضہ ہو گیا تو انہوں نے مسجد اقصہ میں بہت رد و بدل کیا انہوں نے مسجد میں رہنے کے لیے کئی کمرے بنا لیے اور اس کا نام مبد سلمان رکھا نیز متد دیگر امارتوں کا اضافہ کیا جو بطور جائے ضرورت اور اناج کی کوٹھیوں کو استعمال ہوتی تھی انہوں نے مسجد کے اندر اور مسجد کے ساتھ ساتھ گرجہ بھی بنا لیا سلطان صلاح الدین ایوبی نے گیارہ سو ستاسی عیسوی میں فتح بیت المقدس کے بعد مسجد اقصہ کو عیسائیوں کے تمام نشانات سے پاک کیا اور محراب اور مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا مسجد اقصہ کے نام کا اطلاق پورے حرم قدسی پر ہوتا ہے جس میں سب امارتیں ہیں جن میں اہم ترین قبضت السخرت ہے جو اسلامی طرز تعمیر کے شاندار نمونوں میں سے شامل ہے تاہم آج کل یہ نام حرم کے جنوبی جانب بڑی مسجد کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ مسجد جو نماز کی جگہ ہے وہ قبضت السخرت نہیں لیکن آج کل قبضت کی تصاویر پھیلنے کی بنا پر اکشر مسلمان اسے ہی مسجد اقصہ خیال کرتے ہیں حالانکہ فیل واقعہ ایسی کوئی بات نہیں مسجد تو بڑے سین کے جنوبی حصہ میں ہے اور قبضت سین کے وسط میں ایک اونچی جگہ پر واقعہ ہے زمانہ قدیم میں مسجد کا اطلاق پورے سین پر ہوتا تھا اور اس کی تائید امام ابن تیمہ کے اس بیان سے بھی ہوتی ہے کہ مسجد اقصہ اس ساری مسجد کا نام ہے جو حضرت سلمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا اور بعض لوگ اس مسلح یعنی ناماز پڑھنے کی جگہ جسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہوں نے اس کی اگلی جانب تعمیر کیا تھا اقصہ کا نام دینے لگے ہیں اس جگہ میں جسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہوں نے تعمیر کیا تھا نماز پڑھنا باقی ساری مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے اکیس اگست انیس سو انہتر اسوی کو ایک آسٹریلیوی یہودی ڈینس مائیکل روحان نے قبلہ اول کو آگ لگا دی جسے مسجد اقصہ تین گھنٹے تک آگ کی لپیٹ میں رہی اور جنوب مشرقی جانب قبلہ اول کی طرف کا بڑا حصہ گر پڑا محراب میں موجود ممبر بھی اندر نظر آتش ہو گیا جس سے سلاہ الدین ایوبی نے فتح بیت المقدس کے بعد نصب کیا تھا سلاہ الدین ایوبی نے قبلہ اول کی ازادی کے لئے تقریبا سولہ جنگیں لڑیئیں اور ہر جنگ کے دوران وہ اس ممبر کو اپنے ساتھ رکھتے تھے تاکہ فتح ہونے کے بعد اس کو مسجد میں نصب کریں اس علمناک واقعے کے بعد خواب غفلت میں ڈوبی ہوئی امت مسلمہ کی آنکھ ایک لمحے کے لئے بیدار ہوئی اور سانے کے تقریبا ایک ہفتے بعد اسلامی ممالک نے او آئی سی قائم کر دی تاہم انیس سو تیرہ تریسی میں پاکستان کی شہر لاہور میں ہونے والے دوسرے اجلاس کے بعد سے چھپن اسلامی ممالک کی یہ تنظیب غیر فعل ہو گئی یہودی اس مسجد کو حکل سلمانی کی جگہ تعمیر کردہ عبادت کا سمجھتے ہیں اور اسے گرا کر دوبارہ حکل سلمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں حالانکہ وہ کبھی بھی بذریہ دلیل اس کو ثابت نہیں کر سکتے کہ حکل سلمانی یہیں تعمیر تھا اس لیے یہودیوں کا یہ موقف اور یہ ڈٹائی کے ساتھ کہنا کہ یہاں پہ حکل سلمانی تھا اور اس کو بہانہ بنا کر مسلمانوں پہ ظلم کرنا اور عورتوں اور بچوں کے ساتھ زیادتی اور ظلم کرنا اور ان کو شہید کرنا جاری ہے تمام عالم اسلام کو بالخصوص اور عموماً تمام دنیا کو اور دنیا کے بڑے بڑے چہدریوں کو اس ویڈیو کے ذریعے یہ پیغام ہے کہ ان مظلوم بچوں اور مسلمانوں پر جو ظلم اس وقت اسرائیل ڈھا رہا ہے خدا کے لیے ایک لمحہ اپنے اس مذہبی تاثب کو چھوڑ کر اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے اور روکنے کے لیے تمام عالم اسلام کو اور تمام عالم کو آواز اٹھانی چاہیے اللہ تعالیٰ فلسطین اور ان جیسے مسلمان جہاں جہاں بھی مظلوم ہیں اور ظلم کی چکی میں پیسرے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد اور نصف فرمائے اور ہمیں بھی احمد اور طاقت ادا فرمائے کہ ہم کم از کم زبان کے ذریعے ہی سہی ان کے اس ظلم کے بارے میں دنیا کو اگاہ کر سکیں اور آواز اٹھا سکیں ان کے حق میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقشے قدم پر چل کر دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے عمال کرنے کی توفیق انایت فرمائے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حمی و ناصر ہو اللہ حنی کے بعد